ٹھیک ہوں بلکل محمد قوی کی طرح کتے ہوشیار مرے ہوں گے جب تم پیدا ہو سال 1984 کا بہترین ڈراما جسے نام اور رائٹر انور مقصود نے لکھا مرزا اینڈسنس کے نام سے پی ٹی وی پر 84 کی دھائی میں پیش کیا گیا جسے عوام میں مقفلیت ملی یہ لانگ پلی ڈراما رات نو بجی ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا جسے بچے بڑے خواتین و مرد حضرات نے بڑی دلچسپی سے دیکھا انور مقصود جنہیں تنزو مزا کا کنگ سمجھا جاتا رہا ہے اس رامے کو بھی اپنے مزہیہ مقالموں سے سجایا انور مقصود نے اس کو پیش بھی کیا جبکہ اس کی ہدایت محمد نصار حسین نے دی امان اللہ اور اندینہ کے ساتھ مکل جاؤں محفلے میں جا کے لوگوں کو حضایا کرو کہانی بڑی دلچسپ تھی مرزا نامی کاروباری ایک شخص پانچ کمروں کے مکان میں اپنی بیوی اور چار بیٹوں کے ساتھ رہتا ہے چاروں بیٹے شادی شدہ ہیں اور ان کے کئی عدد بچے بھی ہیں مرزا نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جوڑ کر پرچن کی دکان ڈالی تھی کہ شاید میرے چاروں بیٹے اس دکان کو آگے بڑھائیں گے مگر یہ چاروں ہی نکھٹو اور ناکارا ہوتے ہیں ایک کو شائری کا شوق ہوتا ہے جو ہر بات شائری میں ہی کرتا ہے جبکہ دوسرے صاحبزادے کو آدھاکاری کا شوق ہوتا ہے تیسرے کو بھینسوں کے دودھ پر ریسرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور چوتھے موصوف پکیرہ گا کر نام کمانا چاہتے ہیں مرزا اپنے بیٹوں کی طرف سے بے حد فکر مند رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا ایک مرتبہ وہ ایک انتہائی قدم بیوی کے ساتھ گھر سے نکل جانے کا بھی کرتا ہے مگر سب بچے انہیں واپس لے آتے ہیں اس گھرانے میں اگر کوئی ایک اچھی بات ہے تو وہ آپس ہی محبت ہے ڈرامے کی کاسٹ میں منور سعید مرزا سروت عطیق مرزا کی بیوی محمد قبی خان اور انزیب لغاری نکت بٹ خیام سرہدی ہمہ حمید سمینہ احمد انور علی فوزیہ درانی آسف بخاری فیصل قریش شیبت اور چائلڈ سٹار ممتاز علی ایم اے خان اور دیگر نے اپنی بہترین پرفارمنسز ڈرامے کو کامیاب بنایا ڈرامے کی ایک کردار ہمہ حمید جو کہ معروف اداکارہ سبہ حمید کی چھوٹی بہن تھی اپنے اروش کے دور میں ہی ٹی وی کو شادی کے بعد خیر بات کہہ دیا مرزا اینڈ سنس کی کہانی کے ساتھ مقالمہ نگاری تنزو مزہ کمال کا تھا اداکاری لا جواب تھی اور گھر دکان محلے کی تمام سیٹ ڈیزائن کرنے والے کی مہارت کو پیش کرتے دکھائی دیئے اس ڈرامے کو سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے پرانے ڈراموں کی شائقین اس ڈرامے سے ضرور محضوظ ہوں گے